انڈے والی کٹنلیس بنانے کے لیے سب سے پہلے آلووں کو عبال کر ان کا چھلکہ اتار لیں گے اب ان آلووں کو کانٹے کی مدد سے مسحل کر ان کا ملیدہ بنا لیں گے اب ان آلووں میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے اس کے بعد ایک چمچ دھنیا پاورڈر کا اس میں مکس کر لیں گے اپنی مرضی کے مطابق لال مرچ کو اس میں مکس کریں گے اور تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال دیں گے ان آلووں کو ہم ایک باول میں ڈالیں گے باول میں ڈالنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس میں تمام کے تمام مثالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دو انڈوں کو پانی میں عبال کر اس کو چھیل لیں چھیلنے کے بعد ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے ان آلووں میں ہر دھنیا بھی ڈال لیں گے یہ اپشنل ہے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ پسند نہیں کرتے تو خیر اس کو نہ ڈالیں ڈالنے کے بعد اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے ہاتھ کو تھوڑا گلہ کر کے اس میں آلو لے لینے ہیں اور اس کی بال بنانے کے بعد اس میں انگلی کی مدد سے تھوڑا سا گھڑا بنا لینا ہے اور اسی گھڑے کے اندر ہم انڈے کو رکھیں گے انڈے کو رکھنے کے بعد سائیڈوں سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس طریقے سے ہماری کٹلس تیار ہو جائے گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اسی طریقے سے تمام کٹلس کو تیار کر لیں گے دیکھیں ہماری سب کٹلس بہترین طریقے سے کیسے تیار ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم ایک انڈے کو پھینٹ لیں گے رسوں کی بھور بھی ساتھ تیار کی ہوئی ہے اب تمام کٹلس کو انڈے کے اندر ڈال کے اس کے بعد رسوں کی بھور کے اندر اس کو مکس کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم تمام کٹلسوں کو تیار کر لیں گے سیکھیں کیسے بہترین طریقے سے تیار ہوئے ہیں آئل کو کڑھائی کے اندر پہلے گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کٹلس ڈالیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے جب براؤن ہو جائیں تو اس کٹلسوں کو نکال کے کاغذ پر رکھ دینا ہے آپ کے بہترین کٹلس ابھی تیار ہو چکے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں والسلام